سترواں باب ایلیا اور خشک سالی اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ آس پڑے گی نہ میہ برسے گا جب تک میں نہ کہوں اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور قرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ اور تو اسی نالے میں سے پینا اور میں نے قووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا کیونکہ وہ گیا اور قرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا اور قوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوک گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہیں رہ دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کریں سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے پھاتک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا اس نے کہا خداون تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مین نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس کر کی مالک تھی بیمار پڑا اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا سو وہ ایلیا سے کہنے لگی اے مرد خدا مجھے تجھ سے کیا کام تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے اس نے اس سے کہا اپنا بیٹا مجھ کو دے اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانے پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا کیا تُو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی اور اس نے اپنے آپ کو تین بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے اور خداوند نے اے لیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا تب اے لیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانے پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا اور اے لیا نے کہا دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے تب اس عورت نے اے لیا سے کہا اب میں جان گئی کہ تُو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے موں میں ہے وہ حق ہے تیرا بھی